بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کیچن میں ہم جو ریسیپی تیار کر رہے ہیں وہ ہے ساگ سرسو کا ساگ ہم جو ہے وہ مٹن میں پکائیں گے تو سرسو کا ساگ بنانے کے لیے ہم نے آئل لیا ہے ایک باور اور ایک کڑھائی میں ہم اس کو ڈال دیں گے ایک ہم نے پیاز لی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو دو لے لیں اور نہیں تو درمیانی ایک پیاز ہم نے اس کو باریک سلائس کاٹ کے آئل میں شامل کر دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب پیاز تھوڑی سی نرم ہو جائے گی تو ہم اس میں سبز مرچیں تین سے چار عدد کاٹ کر ڈال دیں گے یہ سبز مرچوں کی بہت ہی زبدس خوشبو آتی ہے ہلدی شامل کریں گے ہم اس میں ایک ٹی سپون لسن پیسٹ لیے ہم نے دو ٹیبل سپون مٹن لیں گے ہم ایک کلو ساگ آپ نے سادہ تو بہت مرتبہ بنایا ہوگا لیکن آپ اس کو گوشت میں یا چکن میں یا بیف میں ٹرائے کریں تو بہت زبدست بنتا ہے یہ تو آپ اس ڈیش کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اچھی طرح جو ہے ہم تمام جو ہم نے آئل اور ہلدی وغیرہ شامل کی ہے اس میں ہم گوشت کو اچھی طرح بھون لیں گے اتنا بھونیں گے کہ یہ فرائی ہو جائے اور اس کا جو گوشت کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے نمک ڈالیں گے ہم تین ٹی سپون نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں سرسوں کا ساگ جو ہے وہ آپ گوشت میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں چکن میں بہت اچھا رکھتا ہے لیکن بیف اور مٹن میں بہت زبدست تیار ہوتا ہے گوشت کو ہم نے اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے اور ہم نے اس میں کٹی بھی میچے ڈالیں ہیں تین ٹیبلز فون آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں کیونکہ سرسوں کا ساگ جو ہے وہ ذرا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ایک کومنٹ ضرور کریں اچھی طرح ہم گوشت کو بھون کر لیں گے اور اس کو گوشت کو اتنے دیر پکا لیں گے کہ وہ کل جائے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کو کرہنڈی میں رکھ کر اس کی پندرہ منٹ سیٹی بجائیں گے تو گوشت کر جائے گا ہم نے تین بنچ جہیں سرسوں کا ساگ پر لے کے دھوکے ہم نے اس کو بوائل کر لیا تھا وہ ہم اس میں گوشت میں شامل کریں گے گوشت کرنے کے بعد کیوں ساگ تو ہمارا بوائل ہوا ہے ہم اس میں اس کو شامل کر کے اور تھوڑی دیر اس کو ہم کوک کریں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر تک ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور کوئی بھی سٹیپ جو ہے آپ ویڈیو کا جو ہے وہ مس نہ کیا کریں تو ہماری رسپی جو ہے وہ بلکل زبدست بن کر تیار ہوتی ہے اچھی طرح ساگ کو ہم گوشت میں مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اتنا کھپ کریں گے کہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور گوشت جو ہے وہ اس میں اچھی طرح رسپس جائے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی